بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجھ سے بروز پوچھتے ہیں کیا میں بھی ارترل سیریس دیکھنا شروع کرتوں میں جواب دیتا ہوں ہرگز نہیں یہ غلطی کبھی نہ کیجئے گا میں اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی روک رہا ہوں یہ سب پوچھتے ہیں کیوں تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے یہ سیریس صرف ڈراما نہیں یہ ایک نشہ ہے یہ ایک اڈکشن ہے آپ نے اگر ایک بار شروع کر دیا تو پھر آپ اس کے نشے میں ڈوب جائیں گے آپ کسی بھی کام کے نہیں رہیں گے ارترل پانچ سو قسطوں پر مشتمل سیریس ہے ہر قسط چالیس سے پنتالیس منٹ کی ہے لہٰذا آپ خود اندازہ کیجئے کیا آپ اس کے بعد کوئی دوسرا کام کر سکیں گے میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلو ارترل کی کہانی میں صرف دو فیصد حقیقت ہے اور اٹھنوے فیصد فکشن ہے لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا یہ دل دماغ اور روح تینوں پر اثر کرتی ہے ارترل سیریس کہانی کرداروں مکالموں میوزک کاسٹیومز لائٹنگ اور پروٹیکشن ہر لحاظ سے لا جواب ہے یہ دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیتی اور ذہن کی سوچ بن جاتی ہے میں ارترل کی اسل کہانی سے واقف تھا میں جانتا تھا پوری ترقیق میں ارترل کے بارے میں صرف سات صفحات دستیاب ہیں اور وہ بھی حضرت مہیدین ابن عربی کرسچین ٹیمپلرز اور باز نتینیہ میں بکھرے ہوئے ہیں ترک حکومت کے پاس ارترل نام کا صرف ایک سکہ ہے اور وہ بھی اور خان کے دور میں جاری ہوا تھا ڈراما سیریس میں دکھائے گئے ارترل کے تینوں بیٹے کر احبا حسار کے مسافات میں کائی قبیلے کے ٹینٹوں میں پیدا ہوئے اور اہلیہ حلیمہ سلطان عثمان غازی کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئی جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی ارترل کے تینوں بیٹے سغوت میں پیدا ہوئے تھے یہ لوگ پہلے بیٹے گندوز کی پیدائش سے قبل سغوت شفٹ ہو چکے تھے حلیمہ سلطان نے عثمان غازی کو سکسٹی سیون یئرز کی عمر میں جنم دیا تھا یہ اس وقت مینو پاز ہو چکی تھی لہٰذا عثمان غازی کی پیدائش موجزہ بھی تھی اور حضرت ابن عربی کی دعا کا نتیجہ بھی ارترل کے ساتھی بامسی، ارتبی، ترگت علپ، عبد الرحمن علپ اور سامسا علپ تاریخی کردار ہیں ترکی میں بھی ان کے مزارات موجود ہیں لیکن حقیقت میں یہ کبھی ارترل سے نہیں ملے ان کے ادوار ہی مختلف تھے ڈراما سیریس میں سادت دین کوپیک کا کردار بہت اہم اور طاقتور ہے یہ درست ہے سادت دین کوپیک علاول دین سلجوگ اور غیاسل دین سلجوگ کے دور میں اہم شخصیت تھا اس نے سلجوگ سلطنت کی تباہی میں بھی منفی کردار ادا کیا تھا وہ انتہا درجے کا سازشی، حریص، جلاک اور منفی شخص بھی تھا لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ شاعر، مصور اور آلہ پائے کا آرکیٹیکٹ بھی تھا اس نے سلطان علاول دین کا ذاتی محل تعمیر کیا تھا تاہم یہ درست ہے غیاسل دین سلجوگ کے زمانے میں اس کا سر اتار دیا گیا تھا لیکن یہ کام ارترل نے نہیں کیا سادت دین کو سلطان کے حکم پر قتل کر کے اس کا سر محل کے دیوار سے لٹکا دیا گیا تھا ڈراما سیریس میں یہ کردار ترک اداکار اور مرادگیری پاواغلوں نے ادا کیا اور کمال کردار ادا کیا ویلن کا یہ کردار اس قدر مضبوط تھا کہ جب ارترل نے سادت دین کو پیک کا سر اتارا تو پورے ترکی میں جشن منایا گیا تھا لوگوں نے سڑکوں پر آ کر ڈھول پیٹے اور پتاخے چلائے تھے سادت دین کو پیک کی قبر کونیا میں ہے اور اس کا سب سے برا حال ہے شہر کے نشئی اس میں بول باراز کرتے ہیں ڈرامے میں حلیمہ سلطان کو جوانی میں مرتے ہوئے دکھایا گیا جبکہ یہ بڑھاپے میں فوت ہوئی تھی اور اسے سوغوت میں ہی دفن کیا گیا تھا آج بھی اس کی قبر سوغوت میں ارترل کے مزار کے قریب بیچو نیان بھی اصل کردار تھا یہ ایشیا کوچیک میں منگولوں کا گورنر تھا چنگیز خان کے بیٹے اغدائی نے اسے گورنر مقرر کیا تھا یہ کوس داک کی جنگ میں بھی شریک ہوا تھا لیکن اس کا ارترل کے ساتھ کبھی ٹاکرا نہیں ہوا اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بغداد شام اور ایران کی مہمات میں گزرا تھا ڈراما سیریس میں ارترل کو اسلام کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا یہ بات بھی تاریخی لحاظ سے غلط ہے کیونکہ ارترل کا تاریخ میں دو سو نوجوانوں کے ساتھ علاو الدین سلجوک کی اچانک مدد سلطان سے سعود کی وادی حاصل کرنے اور ابن عربی کی دعا کے علاوہ کوئی اہم کارنمہ نہیں تھا سلطنت عثمانیہ آہستہ آہستہ معروض وجود میں آئی تھی اور اصل کمالات سلطان محمد فاتح سلطان سلیم اول اور سلطان سلیمان نے دکھائے تھے یہ لوگ تھے جنہوں نے سعود کی چھوٹی سی وادی اور تین ہزار لشکریوں کی ریاست کو دنیا کی عظیم خلافت بنا دیا تاہم یہ بھی سچ ہے خلافت عثمانیہ اگر درخت تھی تو اس کا بنیادی بیچ ارترل تھا وہ نہ ہوتا تو شاید خلافت عثمانیہ بھی نہ ہوتی ارترل فکشن ہونے کے باوجود کمال ہے یہ امریکہ میں دیکھی جانے والی پہلی ترک سیریس ہے اس نے ایک سو پچاس ملکوں میں ریکارڈ قائم کیا ارترل حکومت کے سرپرستی میں بنائی گئی اس کے پیچھے پروفیسروں کی پوری ٹیم تھی ٹیم نے ابن عربی کا متعلیہ بھی کیا ترک تہذیب اور ثقافت بھی دیکھی اور اسلام کی دھندلی ہوتی تصویر کا مشاہدہ بھی کیا اور پھر ایک ایسا فریم بنایا جس کے اندر رہ کر یہ ڈراما سیریس بنائی گئی اور پھر کمال ہو گیا ترک سردر تیب اردغان تک اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ یہ اپنی اہلیہ اور صاحبزادی کے ساتھ سیٹ پر پہنچ گئے اور آدھا دن وہاں گزارا اس ڈرامے سیریس نے ترکی کی سیاحت میں بھی تین گناہ اضافہ کیا اور سیاہ ان علاقوں کے وزرڈ بھی کرنے لگے لیکن آج ساؤوت بقاعدہ سیاحتی مقام بن چکا ہے سیکنڈوں لوگ روز وہاں جاتے ہیں اور سر پر ارترل کیپ پہن کر ہاتھ میں تلوار لے کر تصویریں بنواتے ہیں یہ ہے کیمرے اور سوشل میڈیا کی پاور ایک ایسا کردار جس کا ذکر ترک تاریخ میں بھی سات صفوں سے زیادہ نہیں وہ کیمرے اور سوشل میڈیا سے ہوتا ہوا تاریخ کی عظیم مجاہد بن گیا اور لوگوں نے اس پر یقین کرنا بھی شروع کر لیا آپ میڈیا کا اثر دیکھئے آج ارترل کا کردار ادا کرنے والے اردگار اینجن آلتان باہر نکلتا ہے تو لوگ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سلمان شاہ کا کردار سردار گو خان سلمان شاہ کے بھائی کا کردار ہیکن وینلی سادو دن کوپیک کا کردار موراد گہری اور نویان کا کردار برس باج نے ادا کیا تھا ارترل کے تمام ویلن بہت مضبوط اور اداکاری کے مراد چھوٹے نظر آتے ہیں سیریس کے لئے اسطنبول کے مضافات میں پانچ ہزار لوگ آباد کیے گے خیمے بھی لگائیں گے اور کازکستان سے پچیس ٹرین گھوڑے اور تلوار باز بھی منگوائیں گے اداکاروں کو چھ ماہ ٹریننگ دی گئی اور پھر ایک ایسا شاکار ہے سامنے آیا جسے مغربی میڈیا اسلامی بم قرار دے رہے ہیں وہ یہ واقعی اسلام کا ثقافتی روحانی اور تاریخی بم ہے